اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 یہ ہے کہ یہ جو نام ہمیں دیا گیا ہے کیا اہل حدیث اس نام کو تسلیم کرتا ہے؟ ہم جب اپنے آپ کو وحابی مانتے ہی نہیں تو اگر کوئی لفظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اہل حدیث ہاتھی اور عائشوہ عائشوہ کہہ کرکے اس بکری کو مارنے لگتا ہے اب بتائیے اس بکری کا نام عائشہ رکھ کرکے اس کو پیٹنے سے صدیقہ ایک عائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رات عقبس پر کیا حرف آتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی مقابل ہماکت ہے اسی طریقے کی ایک حرکت قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی آپ کا نام کیا تھا؟ محمد محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو تو آپ کا نام محمد نازمان سے ادا کر کے آپ کو مزمم کہا جاتا ہے جس کی بہت ہی پرائی کی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے اس بگاڑے جانے پر کیا رییکشنز آئی کیا؟ آئیے ایک حدیث پر دیکھتے ہیں حدیث حدیث جس طرح وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف يصرف اللہ عنی شخم قریش وعنهم يشربون مذمم ویلعنون مذمم وانا محمد رباہ البخاری فالکتاب المناقی حضرت امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے قریش کی گالیوں کو قریش کی لعنت کو کس طرح پھیر دیتا ہے؟ وہ لوگ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں وہ مذمم کو گالی دیتے ہیں وہ مذمم کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں لیکن میرا نام تو مذمم نہیں ہے معنی محمد میرا نام تو محمد ہے میرا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رییکشن تھا ان کے اس ایکشن کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کے وجہ مذمم بولتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تھے یہ تو میرا نام نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیثوں کو اہل خبیث کہے تو در حقیقہ وہ اس حدیث کے دائرے میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگار کر کے قریش مکہ محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھائی وہ مزمم کو گالی دیتے لیکن میرا نام تو مزمم نہیں میرا نام تو محمد ہے اسی وجہ سے اگر کوئی اہل خبیث کہے تو ہمارا نام تو اہل خبیث نہیں ہمارا نام تو اہل الحبیث ہے تو لیے بات سمجھ بھائی کہ ہم لوگ وہاہبی نہیں ہیں آن نجدین اس لیے کی عرب میں ایک عظیم مفکر اور مصلح پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد ابن عبدالوحاب یہ عرب کے ایک ایرئے نجد میں پیدا ہوئے تھے اسی وجہ سے ان کو نجدی بھی کہا جاتا ہے نام کیا تھا محمد باپ کا نام کیا تھا عبدالوحاب پیدا کب ہوئے جارہ سو پندرہ اب ان کا نام محمد تو ان کی طرف اگر اہل حبیثوں کو منصوب کر کے بولنا ہے تو محمد بھی بولو اس لیے کہ ان کا نام محمد اور اگر باپ کی طرف منصوب کر کے ہم کو وہاہبی کہا جاتا ہے تو ان کے باپ کا نام تو وہاہب نہیں تھا عبدالوحاب تھا تو عبدالوحابی بولو اس لیے کہ ان کا نام عبدالوحاب تھا وہاہب نہیں تھا لہذا میں میری سمجھ میں آسپک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں وہاہبی کیوں کہا جاتا ہے اور جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں منصوب کیا جاتا ہے انہی کی طرف محمد ابن عبدالوحاب نجدی کی طرف لیکن یہ نسبت کچھ اب تک سمجھ بھی نہیں آئی ہے اگر نام کی طرف نسبت ہے تو ان کا نام محمد تھا ہمیں محمد ہی کہا جاتا ہے باپ کی طرف اگر منصوب کیا جاتا تو عبدالوحابی کہا جاتا ہے اس لیے کہ باپ کا نام عبدالوحاب تھا اور آخری بار یہ ہمبلی جو المسلک تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منصوب نہیں کرتا اپنے آپ کو محنفی نہیں کہتا اپنے آپ کو مالکی نہیں کہتا اپنے آپ کو موشافی نہیں کہتا اپنے آپ کو محمبلی نہیں کہتا یہ ہمبلی جو المسلک تھے انہوں نے اپنی نسبت مشہور امام امام احمد اپنے ہمبل کی طرف کر رکھا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اہلِ حدیث اپنی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں کرتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے لہذا کس بنا پر ہمیں وہابی کہا جاتا ہے آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اچھا اس آدمی سے انہیں دشمنی کی ہوئی ہمارے بھائیوں کو اصل میں اس بیچارے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا گناہ کیا ہو گیا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کس حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سعودی عرب کے اندر قبروں کو پختہ بنا لیا گیا تھا اور پکی قبریں بنا بنا کر کے لوگ ان قبروں سے استنداد کرتے تھے قبر والوں کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے ان سے استنداد کرتے تھے مدد ماتتے تھے حضرت محمد ابن عبدالوحاب نجدی نے حکومت کی مدد سے ان تمام پکی قبروں کو اکھار دیا اور انہیں زمین کے برابر کر دیا انہوں نے کون سا گناہ کیا انہوں نے جو یہ عمل کیا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کیا اور اگر حدیث پر عمل کرنا گناہ ہے تو یہ گناہ ان سے ہوا ہے وہ کون سی حدیث ہے حدیث حدیث اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم کی کتابی جلائیز حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم کتاب جلائیز کرنا ہے رامی حضرت ابو حیاج اسدی ہے حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مخترم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ ابو حیاج کیا میں تجھے ایسے مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس مہم کے اوپر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا ابو حیاج نے کہا کہ اے نبی کے داماد مخترم جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا اگر آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے صحابت کی بات ہے وہ مہم کون سی تھی جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا کہ جو اس ٹیچو نظر آئے اسے تو برابر کرتے اسے مٹا دے اور کوئی بھی اُبھری قبر نظر آئے تو اس اُبھری قبر کو برابر کرتے مَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوْوَئِتَا کوئی بھی اُبھری قبر نظر آئے تو اس کو برابر کرتے اگر محمد ابن دروحان مجھدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوا اگر اس وجہ سے لو محمد ابن دروحان مجھدی کو برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد محترم سے کروایا جو کام حضرت محمد ابن دروحان مجھدی نے سلامہ میں پھائیلت چلا جاتا سابق کیا ہوا کہ ہم وحابی نہیں ہیں کیوں ہمیں وحابی کہا جاتا ہے آج تک یہ بات میں بھی سمجھنے کی اور نہ ہم نجدی ہیں اس لیے کی طرح کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وحابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا چی مانتا ہے کیا مطلب دوسری بار ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہیں انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا وجود تھا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنا یہ نام انگریزوں سے بنوایا ہے اس سے پہلے اہل حدیثوں کا وجود ہی نہیں تھا یہ نام اہل الحدیث یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے آئیے ذرا پس منظر میں چلتے ہیں اٹھرہ سو ستان کے آس پاس کا زمانہ ہے اور اس وقت ہمارا ملک ہندوستان اس میں ہندو مسلم سب مل کر کے انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے پھگانے کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے پسینہ بہا رہے تھے اور ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور اس میں پیش پیش اہل حدیث علماء اہل حدیث نوجوان تھے جو سرحبی علاقوں میں انگریزی فوجوں سے نبردازمہ تھے اور انگریز ان سے بہت پریشان تھے لوگوں نے ان کے کانوں تک یہ پاک پہنچائی کہ جو لوگ درد سر بنے ہوئے ہیں آپ کے جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ وہابی ہیں اچھا ان کی پہچان کیا ہے بتایا کہ پہچان یہ ہے کہ مسجدوں میں سی آئی ڈی جائے کسی آدمی کو اگر رفور یدین کرتا ہوا دیکھ لے یا سینے پر ہاتھ بات نہ ہوا دیکھ لے جان لے کہ یہ وہابی ہے اور پکر کر اسے تختہ دار کے اوپر چلا دو اس طرح پکڑ پکڑ اہل حدیثوں کی چالوئی وہ لوگ جو لڑ رہے تھے وہ اگر ہاتھ میں آئے تو جو جاؤ ان کے ساتھ کرو تمہارے پاس قدرت تمہارے پاس طاقت لیکن جو لوگ تم سے نہیں لڑ رہے تھے ان کو مسجدوں سے پکڑ پکڑ کر اُٹھانا اور ترہ ترہ کی تکالیب دینا یہ اس وقت کے اہل حدیث حالی مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ لیکن نگا جائے کہ اس طریقے سے اگر اہل حدیثوں کو مسجدوں سے اٹھایا جاتا رہا تو قرآن و حدیث کی شمع لے کر کے آگے پڑھنے والا ہندوستان میں کوئی ایک دی نہیں رہ جائے گا لہذا اس کا کچھ سدار کیا جائے کچھ سوچ جائے انہوں نے انگریز حکومت کو ایک درخواست لکھی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور سارے لوگ انگریزوں سے نہیں لگ رہے ہیں ہمارا نام وہابی نہیں ہے ہمیں وہابیوں کے نام سے نہ پکارا جائے ہم اہل الحدیث ہیں ہمیں اہل الحدیث کے نام سے پکارا جائے اور رجشتروں میں یہی نام ہونا چاہیے جانتے ہیں جواب جو اس کا گورنمنٹ کے طرف سے آیا وہ یہ تھا جواب یہ تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے بس یہ نہیں تھا کہ ان کی درخواست پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اہل الحدیث کہا جائے ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ آج سے ان کو وہابی نہ کہا جائے کسی بھی خط کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی انگریز نے یہ لکھا ہو کہ ہم ان کو اہل الحدیث نام دے رہے ہیں آج سے ان کو اہل الحدیث کہو وہابی نہ کہو بلکہ ہر خط کے اندر یہی تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے تو یہ کہنا کہ انگریز نے ان کو یہ نام اہل الحدیث دیا ہے یہ تو سراسر اہل حدیث وں کے اوپر زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تو اس شبہ کا جواب ہوا جو شبہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ انگریز کے نمانے سے پہلے اہل حدیث نام تھا ہی نہیں ایک جملہ یاد رٹھ ہے کہ مولانا محمد حسین فٹالوی نے انگریز سے اہل الحدیث نام منوایا ہے بنوایا نہیں جملہ یاد بنوایا نہیں منوایا ہے کہ ہمارا یہ نام پہلے سے ہے اس کو منوایا انہوں نے بنوایا نہیں کہ انگریز نے یہ نام بنا کر ہے اہل حدیث کو دیا ہو اہل الحدیث تو پہلے سے تھے موجود تھے اچھا اب آئیے اہل الحدیث کہاں سے ہے اس سلسلے میں پہلی حدیث حدیث اس طرح وانا بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قیل یا رسول اللہ من اصرد الناس بشفاعت یوم القیامة قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ لقذر تیام حریرہ اللہ اس احضر اول من لما رائیت من حلس الحدیث اصرد الناس بشفاعت یوم القیام من قارن رواح بخاری شریف کے اندر کتاب العلم کے اندر میں نے آبت مطابق پوری نواز بشفر کر دی حضرت محر فرماتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے کہا 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 قیامت کے میڈان میں آپ کی سفارش کے ابھی جواب نہیں دیا بلکہ ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا تم ہی یہ سوال کرو بچوں اس لیے کہ تم حدیث کے بہت زیادہ حریص ہو حدیث نے تمہیں بہت جنچس دی میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ کی زمان حدیث کے اوپر تم بہت زیادہ حریص ہو تمہیں حدیث سے بہت زیادہ دلچسپی ہے یہ دیکھئے لفظ الحدیث موجود ہے اور حضرت ابو حویرہ کیا اپنے تعریف کیوں کی اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی حدیث کو لکھتے تھے یاد کرتے تھے اچھا حدیث کا لفظ حدیث کے اندر میں جائے اب میں آپ سے پوچھ ہوں قانون موجود ہو تو کوئی قانون بنانے والا یا قانون پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا کیا ارے قانون اگر موجود ہے تو سمجھ لو کہ قانون بنانے والا بھی موجود ہے اور قانون پر عمل کرنے والا بھی موجود ہے جی اب حدیث اگر موجود ہے تو حدیث بولنے والا بھی موجود اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے بھی موجود تو حدیث موجود ہو اس پر عمل کرنے والے اہل الحدیث نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہاں ایک سوال آپ کر سکتے کہ جب حدیث موجود صحابے کرام نے اپنا کیوں نہیں رکھ لیا ظاہر کیوں نہیں کر دیا جواب بلکل سمبل ہے کہ اس وقت صحابے کرام کے مقابلے میں یہ مسلمان تھے اور مقابلے میں صرف قاضل تھے اور کوئی تھا ہی نہیں ایک ماننے والا ایک ناماننے والا لہذا اس وقت صحابے کرام نے اپنے آپ صرف مسلم کہا اس لیے کہ اپوزٹ میں صرف ایک ہی گروہ تھا وہ تھا انکار کرنے والا ماننے والا کو مسلم کہا گیا اور مقابلے میں جو گروہ تھا انکار کرنے والا قریش مکہ کا ان کو کافر کہا گیا اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام مسلم ہی رکھا لیکن جیسے بات آگے بڑھی اور لوگوں نے نس کے مقابلے میں قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا یہ فلا شخصیت کی رائے ہے یہ فلا امام کی رائے ہے یہ فلا مفکر کی فکر ہے یہ فلا قانون دا کا قانون ہے جب لوگوں نے وہی الہی کے مقابلے نے رائے ظاہر کرنے شروع کی تو اب ان مسلمانوں نے جنہوں نے اپنا نام مسلم رکھ رکھا تھا صاف کہہ دیا کہ صحاب الحدیث ہے تم صحاب رائے ہو کیا ایسا ہوا تھا جی ہاں رائے کا لفظ ہے کیا حدیث پہ کچھ لوگ رائے کے رضی اللہ تعالی قال لو رائے اگر دیکھنا ہو یہ حدیث اب او شریف کھول کر دیکھو کتاب تحار انتر ارغیات نہیں جائیے حضرت علی فرماتے ہے کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں اگر کسی نے عضو بنا کر موزے پہن اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رائے اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین رائے وہ موزے کو مسا کرے گا سوال یہ ہے کہ اقل تو یہ کہتی ہے رائے تو یہ کہتی ہے کہ گندگی یہاں لگی ہے نیچے تو یہاں مسا ہونا چاہیے لیکن حضرت تعالی فرماتے کہ نبی جب وہی الہی کے ماننے والے ہی صرف موجود تھے تو مقابلے بھی صرف کانسرین تھے یہاں اہل الحدیث نام شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن آگے چل کر جب لوگوں نے حدیثوں کے مقابلے میں رائے پیش کرنی شروع کی تو ضروری ہو گیا کہ مسلم مسلمان اپنے آپ کو اسحاب الحدیث نے دیکھو ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اور تم رائے کے ماننے والے ہو ہم اسحاب الحدیث ہیں تم اسحاب رائے ضروری ہو گیا جب تک پورے گاؤں میں ایک ہی میڈیکل سٹور ہو اور اصلی دوائی اصلی دوائی اس میڈیکل سٹور پر مل جاتی ہوں تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صرف اصلی دوائی ملتی ہے جب اور کئی میڈیکل سٹور ہو جائے گا اور یہ پتا چل جائے کہ کچھ میڈیکل سٹور میں نقلی دوائی بھی مل نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کو چاہیے جو صرف اصلی دوائی بیچنا چاہتے ہیں کہ تو ان سے کہا گیا تم اصحاب الرائے ہو ہم اصحاب الحدیث ہیں اس طرح ضروری ہو گیا کہ اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا جائے تاکہ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے درمیان ایک خطہ انگیاس ایک خطہ فاصل کھٹ جائے سمجھ جائے اور پھر بات جب آگے بڑھی لوگوں نے کہا کہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے لیکن قرآن اور حدیث میں منمانی تعویل کرنے لگے تو جو مسلمان تھے اور جنہوں نے اپنے آپ اصحاب الحدیث کہا انہوں نے ایک اور نام اپنا رکھا کہا کہ ہم صالحی ہیں جو اس لیے کہ تم قرآن حدیث نے صالحی اس لیے کہ یہ بتاتا ہے لفظ صالح کہ ہم اور یہ الہی کو قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھتے جس طرح صحاب اکرام رضوالللہ تعالی ورمائن میں سمجھ رہی یہ مطلب ہے ورنہ اگر یہ سارے صحاب شرط مٹ جائے مارے مقابلے میں صرف اگر اصحاب رائے ہوتے تو مسلمان اپنے آپ اصحاب الحدیث بھی کہتے لیکن حدیث موجود تھی حدیث کو پر عمل کرنے والے بھی موجود تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ اپنا نام انہوں نے اصحاب الحدیث کنے اس کتاب کا نام ہے شرف و اصحاب الحدیث مخرج ہو کر کیا اردو میں ایک ترجمہ ہے لیکن مخرج ہو کر کیا آئی میں جتنی حدیث ہیں جتنے آثار ہیں ہر ایک حصر کی تخریش کر دی گئی آئیے ذرا ایک حدیث دیکھتے ایک حضرت یزید میں حارون کہتے چاہ کہتے قلت لحمد ابن زید یا ابا اسمائیل حل ذکر اللہ اصحاب الحدیث فی القرآن مر بل علم تصمع لقول لیتفقت فی الدین و لیونزر قوم رم ادار جو الی رواہ الخطیب فی کتاب شرف اصحاب الحدیث و هذا صحیح 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 حضرت یزیدی میں حارون کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کا ذکر قرآن میں کیا ہے اللہ اہل حدیث کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو حمد نے ذکر کیا ہے کہا کہا کہ سورة توبہ کی اس آیت کے اندر جو گیار میں پارے میں اللہ نے فرمایا وہ دین کی ثقہ حاصل کرتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو اپنی قوم کو اندر کرتے ہیں سورة توبہ کی اس آیت سے حمد نے اس تطلال کی اللہ نے اہل حدیث قرآن حقی میں کیا ہے اچھا کہیں اور بھی ہے اللہ بن طیعہ کی شاگیر رشید حافظ دین میں کثیر جن کی تفسیر کی کتاب تفسیر میں کثیر میرا خیال ہے کہ ہر اہل حدیث میں گھر میں ہوگی تقریبا جنہیں پڑھنے کا شوق ہے وہاں پندرہ میں بارے کی تفسیر جب انہوں نے کی تو اس آیت کی تفسیر اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم لوگوں کو قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ دلائیں لیدر آگے آگے اور مقتبی بیجے بیجے نہ جہانم میں کوئی تنہا جائے گا نہ جنت میں کوئی تنہا جائے گا لیڈر آگے آگے پیچھے مقتبی لوگ ہیں ہاں چاہے بڑے لیڈر ہوں چاہے اچھے لیڈر ہوں جہانم جہانم دوسرہ 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 کہ ہم اس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ دھائیں گے جنہوں نے فیراؤن کو اپنا امام منہ جنہوں نے حامان کو اپنا امام منہ کسی نے کسی نیتا کو اپنا امام منہ وہ نیتا ان کا امام اسی طریقے سے کسی شخصیت کو کسی نے امام منہ وہ شخصیت ان کی امام اور کسی نے کسی امام کو اپنا امام مانا تو امام آگے آگے اور پیچھے یہ لو اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ دن میں کسیر لکھتے ہیں باق صرف باق صرف سے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس لئے کی قیامت کے دن امام امام قائدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جب بڑا امام موجود ہے تو کسی اور امام کے پیجے جانے کی کی ضرورت ہے بتایا انہوں نے کہ بعض صرف نے یہ کہا کہ اس آیت کریمہ میں اہل حدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں اہل حدیثوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس لئے کی قیامت کی ان کے امام اس لئے کہ اس دن نبی کریم ان کے امام ہو گئے آگے آگے نبی جارے آپ کی اتبا کرنے والے جارے رہے ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ اہل الحدیث کا ذکر پران میں بھی ہے اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں آجائے پہلے حدیث ترمیزی کے دیکھتے ہیں جیسے امام ترمیزی رحمت اللہ محمد اپنی اس کے اندر یہ پوری کی پوری روایت دیکھئے جسے امام ترمیزی کتاب الفتن موابع اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان صلی اللہ نے رشاق فرمایا کہ جو شام والے خرام ہو جائے تو تمہارے بھی خیر کی بات نہیں اور ایک بات یا ترکھو میری امت کا ایک گروہ برابر حق کے اوپر رہے گا اور اللہ کی طرف اس سے مدد ہوتی رہے گی غور فرمائیے مدد ہوتی رہے گی یہاں تک کہ کوئی بھی نقصان پہنچانے والا ان کو رسوہ کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ان کو رسوہ نہیں کر سکتا قیامت تک اب یہ حدیث پیش کی گئی اور کہا گیا ایک گروہ ہوگا اب یہ گروہ کونسا ہوگا امام تنبی رحمت اللہ آلے اپنے استاذ امام بخاری رحمت اللہ آلے کا قول نقل کرتے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ آلے اپنے استاذ مشہور محدیس مشہور ناقض حدیث علی ابن حدیث ہے اس حدیث پاک میں جو گروہ ہے جو قیامت تک رہے گا اس سے مراد اہل حدیث ہے یہ یہ حدیث رہی پہلے حدیث رہی اچھا دوسری حدیث دیکھیں حدیث حدیث اس طرح مان عمران حسین رضی اللہ تعالی قار قار رسول اللہ صلی اللہ علی علی وسلم لا تظان طائفة من امت يقاتلون على الحق لا يزرهم لا يزرهم من خبرهم حدی تقوی حدیث اس طرح وعن عمران من حسین رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علی وآل لا تظان طائفة من امت يقاتلون على الحق قال يزید ابن حارون ان لم يكون اصحاب حدیث فلا ادری من روا الخطیف فشرف حاب الحدیث وصند حسین حضرت عمران حسین فرماتے ہیں کہ نبی تعیم صلی اللہ صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کی مخالفت کرنے والوں سے لڑتا رہے گا جو بھی ناحت کر رہیں گے ان سے لڑتا رہے گا حتی کپو مسا یہاں تک کی قیامت آ جائے وہ گروہ کونسا ہوگا کون پیش کر رہے کار یزید میں حارون کہتے ہیں اس طائفہ اس گروہ سے مرات گر حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کون ہے یہ دوسری حدیث ہے حدیث اس طرح وَأَن سَعِيدِ يَعْقُوبَ الطَّائِئِ وَغَيْرِهِ قَال زَكَرَ ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ وَلَا لَا تَزَانُ طَوَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِهِ ظَاهِرِينَ الْحَقِ لَا يَزُرُّهُم مَنْ نَعَوَاهُم حَتَّى تَقُوْ السَّعَ قَال ابن المبارک ہم ان دی اصحاب الحدیث رواہ خطیب فی شرف اصحاب الحدیث وَسَرَدُ صحیب حدرت سعید مِنْ يَعْقُب طَائِئِ وَغَيْرَا نے کہا کہ ابن المبارک جو مامبو حنیفہ کے استحاف شاگرد ہیں حدرت مامبو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابن المبارک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی کہ ایک گروہ میری امت کا ایسا رہے گا جو غالب رہے گا ناحق پر چلنے والوں اسے لڑتا رہے گا اور ان سے مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد باہر حدیث امام المبارک امام بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ابن المبارک فرماتے ہیں ہم ان دی اصحاب الحدیث اس حدیث سے مراد میرے نزدیک اہل الحدیث ہیں یہ رہی تیسری حدیث پیش کی گئی قرآن حکیم کی دو آئیکم سے اس دلال اصحاب الحدیث نے شرف کے اوپر پیش کیا گیا اور اس کے بعد الگ کرتی تین حدیثیں پیش کی گئی جن کے اندر صاف لفظ اصحاب الحدیث موجود یہ لفظ کیا امریزوں کے غمانی کا ہے یہ بہت پہلے کا ہے نئے بہت پہلے کا ہے دلیل دی جائے دلیل دی جائے حضرت امام شیع جانتے ہیں یہ ایک بہت بڑے تابعی ہے کتنے صحاب اکرام سے ملے ہیں حافظ اتنے حجر رحمت اللہ علیہ کی تحضیب تحضیب اُڑا کر کے دیکھئے حافظ اتنے حجر اصقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحضیب تحضیب کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام شیع بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پانسو صحاب اکرام سے ملاقات کی ہے میں نے پانسو صحاب اکرام کو دیکھا اب بتائیے امام شیع بھی فرماتے ہیں کہ میں نے پانسو صحاب اکرام سے ملاقات کی ہے میں پانسو صحاب اکرام کا شادی دوں اب اگر یہ اہل الحدیث کا لفظ بولے تو اس کا مطلب ہے کہ صحاب اکرام کے زمانے میں بھی علم سے ملاقات کی ہے اب حضرت امام شیع کا قول جسے امام حاکم نے ترجمہ شیع کے اندر پیش کیا ہے اور تذکر حفاظ میں حفظ بھی نے اس کو نقل کیا ہے اس طرح شیع کی سوال ہے اپنے ان کی بیوگریفی کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں تزگرد حقوات کے اندر امام شہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے کے نیک لوگوں نے پلٹی پلٹی حدیثیں کسرت سے بیان کرنے سے بنا کیا ہے اور اگر وہ بات جو مجھے بات میں معلوم ہوئی پہلے سے معلوم ہو جاتی تو میں وہی حدیثیں بیان کرتا جو اہل الحدیث بیان کرتے ہیں جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے بتائیے یہ آدمی تقریباً پانسو صحابے کرام شن مل رہا ہے اور تابعی ہے یہ صحابے کرام کو زمان صحابے کرام کو پائے ہوئے صحابے کرام کے زمانے سے جوا ہوا ہے اگر یہ آدمی لفظ اہل الحدیث استعمال کرتا ہے تو کون باگر یہ کہے گا کہ یہ لفظ انگریزوں کے زمانے کا ہے یہ لفظ تو تابعین کے زمانے میں یہ لفظ صحابے کرام کے زمانے میں موجود تھا جیسا کہ تذکرد حقوات کے اندر امام شہ بھی کے اس قول سے بھی گزائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ پہلے ہی سے موجود تھا امام شہ بھی اگر یہ بات کہیں اس کا مطلب تابعین کے زمانے میں بھی یہ لفظ موجود تھا اہل الحدیث کا اور صحابے کرام جن میں سے پانسو سے تو انہوں نے ملاقات کیے ان کے درمیان بھی یہ لفظ موجود تھا اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ارے دو سو سال پہلے کی کوئی مسجد اہل حدیث ہو تو بتاؤ تمہاری کوئی مسجد ہی نہیں دو سو سال پہلی یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام جب دنیا میں آئے اس کے بعد سے مجدے جو بنی ہیں ساری کی ساری مقلبین کی مجدے بنی ہیں اہل الحدیث کی مجدے بہت بعد میں بنائی گئی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بلکل نیا فرقہ ہے پہلے سے اس کا وجود تھا ہی نہیں ورنہ ان کی مجدے بھی پہلے سے ہوتی ہے تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی سن پیدایش کیا ہے سنسی نا اچھا اور سنسی میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امام شاہ فیر رحمت اللہ علیہ سن ایک سو پچاس ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں یعنی جس سال جس سن میں حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے اسی سال امام شاہ فیر پیدا ہوتے ہیں تو سن اسی ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ کی پیدایش ہوئی ایک سو پچاس کے اندر امام شاہ فیر کی پیدایش ہوئی سن نوی ہجری کے اندر امام پاری کی پیدایش ہوئی اور سن ایک سو چونسٹھ ہجری کے اندر حضرت امام احمد الحمدل کی پیدایش ہوئی اب میں نے یہ پوچھا کہ سن اسی سے پہلے جتنی مجیدیں تھے وہ کیم کی تھی وہی اہلہ دیزوں کی مجیدیں تھے اس سے پہلے کہ تم اپنی مجیدیں دکھاؤ ہانفی مجید دکھاؤ مالکی مجید دکھاؤ رضائی مجید دکھاؤ لہافی مجید دکھاؤ مجید اس سے پہلے اے بھئی امام محریف آ رہے ہیں سن اسی میں امام شافی آ رہے ہیں سن ایک سو پچاس میں امام مالک آ رہے ہیں سن نوے میں امام احمد میں حمل آ رہے ہیں ایک سو چونسٹ کے اندر یہ سن اسی سے پہلے جتنی مجیدیں ہیں طائف کی مجید کس کی مدینہ کی مجید نبی کی مجید کس کی مجید کعبہ کس کی مجید مدینہ کی تردی کا جو مجیدیں بنیں تو کونسی مجیدیں ظاہر ہے کہ کوئی پاگل بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم مجید کی مالکی مجیدی ہے ہم مجیدی ہے شاہ ملکی مجیدی ہے اس لیے کہ سنسی کے بعد یہ سوار ہے اس سے پہلے کی مجید ہے ایک مثال دیتا ہوں کہہ رہے لگے مثال دیتے ہیں ایک سمندر ہے کیا مثال دیتے ہیں ایک سمندر ہے کبھی سمندر ہے اس سے چار نہریں لکھلی یہ چاریں ماں کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس سے چار نہریں لکھلی ایک ایک نہر سے اپنے اپنے زوف کے مطابق لوگ پانی پی رہے یہ پانچما فرقہ کہاں سے آ گیا تو جلالت بن قاسمی نے کہا کہ پانچما فرقہ بتاؤں کہاں سے آ گیا اوہ سمندر ہے جا دی چار مہرم لوگ ایسے اُلٹی پٹی مسالے دیتے ہیں ایک سمندر ہے جس سے چار مہریں نکلی چاروں مہروں سے مرد یہ چار امام تو یہ پانچما فرقہ کہاں سے آیا میں نے کہا پانچما فرقہ سمندر ہے جہاں سے یہ سب نکلے لیکن پہلے جب نکلے تھے تو نہر میں پانی صاف تھا جیسے جیسے یہ نہر آگے بھرتی گئی اس کے اندر کچھنا وچھنا بھار گیا پورا پانی پینے جیسا نہیں رہا لوگوں کو چاہیے کہ اگر خالص پانی پینے ہے تو اصل جہاں سے یہ نکلی جیسے چاروں میں اصل پانی کی طرف اصل بھا کی طرف سمندر کی طرف رجوع کرو اور تمام ایند اکرام نے یہ کہا کہ ہم نے جہاں سے بات لیے وہی سے لو جناب محرمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ساری چیزوں لو اب جی چاہتا وہ حدیث پڑھ دوں تاکہ مزہ آ جائے حدیث حدیث اس طرح حدیث حدیث قرآن بھونترا اللہ کی طرف حدیث بھونتری یہ وہ سمندر ہے یہ وہ سمندر ہے بات میں یہ نہریں نکل دیں ٹھیک ہے تھوڑی دور چلی یہ نہریں پانی ساف لیکن جیسے جیسے یہ نہریں آگے بڑھتی یہ پانی گرلہ ہوتا گیا اب جن کو یہ گنڈا پانی پینہ ہو ہم کو یہ کچھنے والا پانی نہیں پینہ ہے ہم کو بیمار نہیں ہونے ہے ایک بیماری بدن کی بیماری ہوتا ہے روڑ کو بیماری لگ جائے دو ایمان کو بیماری لگ جائے دو ہمیں ان نہروں کا پانی نہیں پینہ ہے اس لیے کہ جس نہر کا پانی خراب ہو گیا ہو اس کے اندر کیٹان کیٹان اس کے اندر جراسین مقصان دے مضرللصح صحت کے لئے مغرب پورے بدن کو تباہ کر دینے والے جب آدمی دمدہ پانی پینے کے لئے را دینے ہو تا بسلری مانتا ہے دین کے بارے میں دمدہ پانی پینے کے لئے تو تیار ہو جاتے ہیں شرم نہیں لاتے خیال نہیں ہے بسلری پیتا ہے پانی اپنا جسم بچانے کی لیکن اپنا ایمان بچانے کے لئے اپنے ایمان کی فکر بدن کی فکر کر رہا تو بسلری پی آئے لیکن اپنے ایمان کی فکر اسے نہیں ہے کہیں سے بھی فائم رفعہ دی لے کہیں سے بھی فائم رفعہ دی لی وہ کہتے ہیں سارے راستے سیں گئے سارے راستے کیسے سیں گئے یہ تو ہمارے انڈو بھائی بھی نہیں مانتا کچھارے راستے سیں گئے پہلے حدیث دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک شیوک دیکھتے ہیں حدیث حدیث ہے ڈریو ایک ڈریو سٹیٹ لائن ہے آپ نے ایک لقیر کھچے اور اس سیدھی لقیر کے دائے دو لقے ہیں اور بائے کرف دو کتنی ہوگئی 2 mere 4 چار ہوگئی نا چار اور آپ نے امگلی کس پر رکھی بیچ والی وقت حالہ سب لہا یا اللہ کیا رہا تھا تر یہ چار تر یہ چار چار امگلی آپ نے بیچ والی پر رکھی وہ یا وہی نہہے وہ نہہے کہ جو مثال میں نے کیا یہ لکیر سے آپ نے سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کو بورڈ کے اوپر سمجھایا ایک لکیر کھیجی لکیر کے لائے کر دو لکیر لکیر کے لائے کر دو لکیر اور آپ نے فرمایا یہ جو شیدی لائن جا رہی ہے یہ اللہ کا راستہ ہے پھر یہ چاروں یہ اللہ کے راستے نہیں ہے آگے چل کر کے سب خراب ہو گئے راستہ جی آپ نے فرما فتب یہ ہو کسی ایک راستے کی تیمت بات ہو راستے کے اوپر چلو راستوں کرنا چلو کیا ہرے آپ لوگوں کو خموش بیٹھے ہوئے راستے پر چلو راستوں کرنا چلو گیٹا کے شعب بھی ہے سارو دھرمان پری تیچے مامے کمشا رمبرج ہم تو سارو پاپے بھیو موکشایشیا نماشوچا سارو دھرمان دھرمہ دھرماؤ دھرماؤ دھرمہ دھرماؤ Gesicht دھرمائے دھرمائے دھرماؤ پہ دھرمات اورurança دھرماؤ پہ دھرماس دھرماؤ دھرمائے دھرماء تو دھرم سارو دھرمان سارے کے سارے دھرم پری تیچے تیاغ کر کے سارے کے سارے دھرموں کو راستوں کو تیاغ کر کے مامے کم شرم ورج مری ایک کی شرم میں آجا ہر رسمیل اللہ یہ اللہ حرصہ سرو دھرمان پرنتج تمام درموں کو راسٹوں کو چوڑ کر صرف میری شرم میں آجا تو اہم تو اہم معم اہم عم war اہم معم اہم میم مائی اہم ماہ تو آہ تجھ کو سروی باہد تمام پاپوں سے آہ سروی باہد ہے Calling تمام پاپوں سے موک شع PT نجارت دے دوں گا موک شعuste دوں گا ماں شنطte Don't decide تمام پاپوں سے تجھ کو میں نجات دے گھنگا تو یہ تو غیر بھی نہیں ہے ہمارے گرہ کرنے وطن بھی اس کو نہیں مانتے گیتا میں آئے سرو دھرمان پری تجھے تمام راستوں کو چھوڑ دے ایک راستے پڑا جال صرف عشبت سرادم وہی سب تجھ کرنے والے سرو دھرمان پری تجھے مامے کم شرنم رج اہم تو سرو پاپیل پھو موکششیا مماشوچا عبداللہ عفیر طرف صحیح نا یہ ہے وہ بھئی ڈیپلومہ کر رہے ہیں تو راستہ سردھے راستہ سردھے ہاں راستہیر اللہ ایک ہی راستہ ہے جو بار رہے رسالت سے شروع ہوتا ہے اور جنت کے دوالے پر خاندھتا نئیس راستے سے کوئی راستہ نکلتا ہے نئیس راستے میں کوئی راستہ آ کر ملتا ہے یہ راستہ ایلون ہے تنہا ہے سیدھا بارگاہ رسالت سے نکلتا ہے جنت کے دروالے پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے بات سمجھ نہیں یہ بات رہی چاروں راستوں اب آگے بڑھتے ہیں پیرانے پیر پیرانے پیر پیرانے پیر شیخ عبدالقادی جیلہ امیر احمد اللہ کب پہتا ہوئے مال ہوئے خضور سے نیاز کر رہے ہیں کب پہتا ہوئے کب انتقال کر رہے ہیں تو کیا لینا دینا ہے تو کیا لینا دینا ہے اور مولین کیا بخریر تعمال ہوئے شاول حلال یا حرام حلال شکر حلال یا حرام حلال پانی حلال یا حرام حلال آگ کا استعمال کرنا حلال یا حرام ملے حلال کہا کہ ساری چیزیں مفردن اگر حلال ہیں اس کو اگر ملا کر کے جارمی شریف کی شیریمی بلا لی جائے تو وہاں بھی کہتا ہرام ہے ارے بھئیہ یہ ساری چیزیں حلال تھی حرمت بہاں سے آئی ہے مال کسی کا تھا کسی اور کا کہتی ہے میارا نہیں ہو گیا مال کس کا کس کو کہ دیا کہ کس کا مصر کو کہ دیا کہ اس کا مما اوہل لے غیر اللہ یہ سی کا نام ہے غیر اللہ کی طرح کسی چیز کو منصوب کر دینا چوری نہیں ہے بھئی آپ کہیں کہ یہ مال اس کا نہیں اس کا حلال حدیث پیش کریں خالوات والی تو ان کو نہیں آسے لے اب ہم بتاتے حضرت پیدا کم ہوئے اصل میں ایران کا ایک شہر ہے قبریستان تحقیق کون کرتا معلوم ہے اہل الحدیث ایک قدم بھی رکھتا تو دیکھتا ہے کہ قرآن کی آیت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کیا کہتی ہے اسی کا نام تحقیق ہے اندھے پہلے ہو کر کہ کوئی بات نہیں مانتا اہل الحدیث تحقیق جو لیم میں پروف ہو جائے وہ سائنس اور جو بارگاہ نبی سے پروف ہو جائے وہ اہل الحدیثی ہے بارگاہ نبی سے پروف ہونا ہو اب یہ ایک لیب ہے وہ وہ روحانی لیب ہے سائنس کا کسی چیز کو نہیں مانتا جب تک اسی لیبوریٹری کے اندر وہاں صحیح نہ ہو جائے پروف نہ ہو جائے ایسے ہم بھی کوئی بات نہیں مانتے جب تک کہ بارگاہ نبی سے کریکشنلز کا جائے یہ ہے اہل الحدیث تمہج گئے اللہ کے رحمان کے بندوں کے ناپس سرہ گیا گا بتا دیا گیا اندے بہنے ہو کر کسی بات پر نہیں گرتے ریفک کر کہاں پیدا ہوئے ہیں ایران کا ایک شہر ہے قبرستان اس کا ایک زلہ ہے جیلان اس جیلان زلے کے ایک گاؤں نائف کے اندر پیدا ہوئے ہیں شیدیر کھانے میں بتا سکتا ہے نائف نام میں نمال ہوئے جیلان 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 زلے کا نام ہے گاؤں کا نام کیا ہے نائف نون علی زبانہ حمزہ فیزی عریف نائف تو ایران کے ایک شہر قبرستان کے ایک زلے جیلان کے ایک گاؤں نائف میں پیدا ہوئے کونسی ہجری میں سن چار سو سپتر ہجری میں پیدا ہوئے انتقال تانسو ہجری تو میں نے تاریخ بھی بتا دی پیدائش کی اور تاریخ وفات بھی بیان کر دی قبر کہاں بنی آپ کی بغدار بغدار میں میں انتقال حضرت کی بہت ساری کتاب ہے دو کتاب ہے تو میں مشہور ہیں میری نزدان سے گزر چکے فطول غیب بہت تیری کتاب ہے اور غنیت جب طالبین کے صفاہ نمبر اسی کو کھول لو پیران پیر یہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ عَنَّ لِأَهَلِ الْبِدَعَةِ عَلَامَاتٍ جُعْرَفُونَ بِهَا فَعَلَامَتُ أَهَلِ الْبِدَعَةِ الْوَقِعَةُ فِي أَهَلِ الْأَفَرِ سفرہ نمبر 80 پر غنیت وطالبین کے پیرانے پیر رحمت اللہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ جان لے کہ بیداتی لوگوں کی کچھ پہچان ہے علامت ہے جس سے یہ لوگ پہچان لیے جاتے ہیں یہ بیداتی لوگ کچھ علامتوں کے مجھے پہچان لیے جاتے ہیں پہلی پہچان کونسی ہے؟ ان بیداتیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے اَلْوَقِعَةُ فِي أَهْلِ الْأَفَرِ اہلِ حدیثوں کو برا برا بور بولتے ہیں ان کے عقیدے میں ان کے عمل کے اندر کیلے نکالتے ہیں رفور یدین کہہ دو کر دو تو کہتے ہیں کنجھاڑوا ہے اور اگر یہ نماز میں زور سے آمین کہے آمین تو کہتے ہیں تھامو زمین اس طریقے سے یہ مذاقع بھراتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیلے نکالنا اور شاعر نے بلکل صحیح کہا کہ وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا تو معافتام میں کیلے نکالتے ہیں تو بیدادیوں کی ایک نسال یہ ہے کہ اہل الحدیث کے عقیدے اور عمل کے اندر کیلے نکالتے رہتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں ان کو برا برا بولتے ہیں ان کو سرات مسکتیم سے ہٹا ہوا کہتے ہیں ان کو گمراہ گمراہ کر جہنمی کہتے ہیں حقیقت پیر آلے پیر نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے ان بیدادیوں کے پہچان یہ ہے کہ اہل الحدیث سے گالی دیتے ہیں یہ اگر گالی دیتے ہیں وہ نظر ہے اچھا یہ اہل الحدیث کون ہے بتایا گیا آگے 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 صفحہ نمبر پچاسی کو فراز اس کے بعد پچاسی کو لکھتے ہیں وَمَا إِسْمَ لَهُمْ إِلَّا أَصْحَابُ الْحَدِیثِ یہ جو اہل الحدیث ہیں جن کے بارے میں یہ دنیا بر کی باتیں کرتے ہیں ان کا صرف ایک ہی نام ہے وَمَا إِسْمَ لَهُمْ إِلَّا أَصْحَابُ الْحَدِیثِ ان کا نام اہل الحدیث ہے تو اہل الحدیث کہلو یا اہل الحدیث کہلو تو پیرہ نے پیرہ نے کہہ دیا کہ اہل الحدیث بھی ہے اور اہل الحدیث بھی ہے ان کے اندر چیرے نکالنا در حقیقت بداتی ہونے کی پہچائیں جہاں تک بات ہمارے ہندوستان کے اندر بہت بہت تعلی بات کہنے جاروں شاہر ہمارے علماء کی نگاہ اس طرح گئی ہو لیکن آپ لوگوں کی نگاہ تو پتانہ گئی ہو ہندوستان کا نام الہند کا نام ہمارے پیارے نبی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک پر آیا ہے یہ عجیب بات نہیں ہے اے رہے بنائیے ہمارے پیارے نبی نبی معصوم کی معصوم زمان پر ہمارے اس دیش کا نام آیا ہے روایت کہاں ہے نہ صحیح شریف نہیں تو ہر بچہ پڑھتا تھا چاہے وہ دیوبندی ملزہ ہو تو بریلی ملزہ ہو الہی بیس ملزہ ہو یہ حدیث پڑھایا بھی ہے حدیث نہیں کہا نہ صحیح آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں زبان نبی سے ہمارے اس دیش کا نام آیا ہے حدیث حدیث اس طرح وان صعبان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک بات بول دوں حضرت صعبان کے بارے میں ان سے جتنی بھی روایات آتے ہیں بہت ہی عجیب ہوئی ہوتے ہیں لہذا ان سے جب بھی کوئی روایت آئے ایک مولوی کو ایک عالم کو ٹھہر کرتے ہیں اس حدیث کو پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے یہ حضرت صعبان رضی اللہ تعالیٰ اب حدیث دیکھیں وان صعبان حدیث اس طرح وان صعبان رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابتن تغزو الہند وعصابتن تکون ما پیسن مریم رواح نصیبی کتابی جہاد حضرت امام نصیبی کتابی جہاد کے اندری روایت لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابے اور بہت ہی عالم صحابی حضرت صعبان حضرت صعبان فرماتے ہیں حضرت صعبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ اور فرمائیے اصابتان من امتی یہ حدیث لے کر جاؤ نہ صحیح شریف کی کہ میری امت کی دو جماعتیں میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا ایک جماعت وہ جو ہندوستان آئے گی تغزو الہند ہندوستان آئے گی زبان اللہ مالبانی نے اس کو سلسلت الحادث صحیحہ کے اندر دکھر کے آیا گا اس وقت کلام بھی رہی ہے حدیث صحیح ہے سلسلت الحادث صحیحہ کے اندر اللہ مالبانی لائے آپ یہ نہیں کہنے کچھتی ہے حدیث درو کا دیئے یہ ہڑا ہی ہے سلسلت الحادث صحیحہ لیلہ اللہ مالبانی تو ایک گروہ تو وہ جو ہمارے ہندوستان آئے گا ہندوستان کا تلفز ہندوستان کے نام کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمان مباکش اس دیش میں ہم رہتے ہیں اس دیش میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا دیش ہے جس دیش کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک پر آیا کہ دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا ایک جماعت کو ہوگی جو عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں ہندوستانی کب آئے لوگ ایک بات بولتا ہوں پہلے سن پندرہ ہجری کے اندر یعنی حضرت عمر کے زمانے ہی میں سن پندرہ ہجری کے اندر غور سے سنیے غور سے سن پندرہ ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحرین کے گورنر حضرت حکم اتنے بلاس ان کے بھائی عثمار ابنہ بلاس ان کے بھائی حضرت مغیرہ اتنے بلاس یہ سارے کے سارے لوگ ایک لشکر لے کر کے سندھ پناتے اور بھروس تک آجاتے ہیں کب آئے ہیں یہ سن پندرہ کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے گئے ہوئے چند ہی سال ہوئے کہ اسلام یہاں آگیا کب سن پندرہ کے اندر اسلام کون لائے پہلے ایمان وہ عریفہ لائے اسی میں ہوئے اسی میں پیدا ہوئے اور سن پندرہ کے اندر اسلام آگیا ہمارے ہندوستان اچھا اور اس کے بعد سن بانوے کے اندر خلیفہ ولی دنیا عبد الملک جس کا ایک گورنر حجار دنیا یوسف سقفی اس کی سرپرستی میں ایک لشکر سندھ پر آیا راجہ داہی صلی اللہ علیہ وسلم لگنے کے لئے محمد ان کے قاسدوں کو انیس سال کے لئے ان کی کمان میں آیا یہ واقعہ کب کا ہے سن بانوے کا ہے اس وقت امام بھولی کا کی عمر کتنی تھی یہ آنے والے کون آئے امام کے ماننے والے نہیں یہ حدیث کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے آئے اسلام اس طریقے سے زیادہ ہے سن پندرہ کے اندر سے شروع ہوا سن بانوے کے اندر یہ لوگ آئے اور سن بانوے سے لے کر سلسلہ چلتا ہے سن پنچانوے تک مسلسل تین سالوں تک یہ اسلام کی ذرا آتا ہے اچھا ہم معاملہ رہا حضرت خواجہ عدنہیرین احمد اللہ کا خواجہ عدنہیرین احمد اللہ رہے در حقیقت جنوبی ایران کے ایک علاقے سیستان کے اندر پیدا ہوئے سن پانسو چھتیس کے اندر اور انتقال ان کا ہوا سن چھے سو پیٹیس کے اندر اچھا یہ چلے مکہ آئے اور مکہ سے مدینہ آئے اور ان کے جو پیر تھے عثمان حارونی مرشد ان کے عثمان حارونی جب مدینہ آئے تو ان کے پیر نے کہا دیکھو یہ سامنے نبی کی قبر ہے سلام کرو سلام بھیجو دیکھو یہاں ہیسا ہوتا ہے پیرانہ بھی پرند مریدہ بھی پرانہ پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں کہا کہ سلام کر میرے بچے کہا کہ سلام علیکم یا سید المرسلین سلام ہو تم پر سید المرسلین قبر سے آغاز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہمد پیرانہ بھی پرند مریدہ بھی پرانہ پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں یا سلطان الہمد اچھا پھر یہ بیچارے سن 586 کے اندر اگر میرا ہافہ بغلت ہی نہیں کر رہا تو سن 586 کے اندر یہ لاہور آئے لاہور سے یہ ملتان آئے اور ملتان کے اندر یہ پانچ سال تک رہے وہاں انہوں نے سنسکرٹ سیٹی سنسکرٹ مائر تھے آجا ادمرسل راجبوت لوگ آئے ان کے سامنے سوری اخلاص کی تفسیر انہوں نے سنسکرٹ ملتی تھی سنسکرٹ زبان تو مائر تھے ہو جی سنسکرٹ زبان تو مائر تھے ہو اور زبان جہاں تک معاملہ ہے قبر سے جواب آنے تھا بلکل صحیح نہیں ہے اس لیے کے بعد حدیث کے خلاف ہے حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی روح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید اول دی آدمی اول قیامہ وعول ون ینشق والہ القبر وعول شافر وعول مشفع رواحہ مسلم فی کتاب الفضائی حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پر کوئی سے کتاب الفضائی لگا ہے حضرت ابی حریرہ فرماتے ہیں کہ جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اور آبی اتم کا سرگار اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اس کا مطلب قیامت سے پہلے سورہ اسرافیل سے پہلے آپ کے قبر پھٹے گی ہی نہیں اور جب قبر پھٹے گی ہی نہیں تو جواب پاہر آنے کا سوال نہیں پیدا نہیں یہاں لہا حریر سے پاکستہ ثابت ہوا کہ یہ کہانی بڑھا لی گئی ہے پیرہ نمی پرند موری دامی پران پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں مورید لوگ انتوں اڑا دیتے ہیں اور غزنی آئے غزنی میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو خواب دکھایا گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے یہ بھی بالکل جھوڑی باتیں ہیں غلط باتیں تو کہا گیا کہ آپ ہندوستان جائیے آپ ہندوستان آئے ڈلی آئے اس وقت پرتوی راڑ جو ہے یہاں کا حکمرہ تھا اس سے ملاقات تھی اور انہوں نے اجمیر کو اپنی دعوت و تبلیق کا مرکز بنایا اور آج وہیں وہ آسو دے خاک انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قمر پکی بنا لینا اور میری پوجہ ترنا جی اگر وہ راج پوتوں کو ان کے درمار میں ان کے پاس آتے ہیں وہ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص پوری کی پوری توہید کے اوپر ہے سورہ اخلاص کی تفسیر وہ سنسکرس کے اندر بیان کرتے ہیں تو وہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تو مجھے کارساز بنا لینا اور مجھے مجھے کچھ عمال لینا مجھ سے درخواست کرنا میری بیوری بنا دینا یہ کیسے سکتے ہیں جو بات تمہیں نے کہی ہی نہیں تو کب آئے ہیں یہ کب آئے ہیں یہ پانسو چھیاسی میں تو یہ ملتان گئے ہیں لاہور سے اچھا اور ملتان پانچ سال ہے تو چھیاسی کے اندر پانچ سال اور مہاں دیگے ہیں یہی کوئی پانسو وانوے وغیرہ کے اندر وہ ہندو سان آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانسو سال بات علیہ السلام کب پہنچا ہے سن پندرہ کے اندر آ گیا تھا صحابی آ گئے تھے اور یہی نہیں بلکہ محمدی میں قاسم آ گئے تھے سن پانے کے اندر جی اور تین سال تک ہی دریدے اور ایک واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختمی کروں گا آپ حافظ عمرت الدین انہیں کفیر کی البدائیون نہائے پڑھئیے اور ابھی میرے عزیز عطو غفار نے اس کو وکی پیڈیا سے نکالا جو ایک مستمت انساکلو پیڈیا ہے اس کے اندر نکالا تو اس کے اندر یہ نکھا ہوا ہے کہ موجزہ شکول کمر نگر میں حارس آیا حاصل میں وائد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ابو جہل آیا اور کہا کہ اے محمد اگر تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو تو یہ چانچ چوٹمی کا چمک رہا ہے اس کو دو تکڑے کر کر رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجھنے مبارک چانچ کی طرح اٹھائی چانچ کو تکڑے ہو کر کے ایک تکڑا جبل کو قبیس پر ایک ایک تکڑا جبل قیقان کے اوپر تھیر گیا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی حق کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو آسمان سے اگر فرشت کو پورتار تھا وہ دیکھ لیا ہے مردے اس سے بات کرنے لگے وہ ایمان نہیں لائے تھا وہ نے نظر نہیں لے اگر آدمی حق کو نہ قبول کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشت کو پورتار تھا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگے تو وہ ایمان نہیں لائے تھا لائے لگوں میں ایمان نہیں لائے تھا جی تو جب یہ چانچ دو ٹکڑے ہوا جی اس وقت کیرالہ میں ایک جگہ کا نام ہے پودن گلور پودن گلر ایسا کسنا پودن گلر پودن گلر نہ موجود وہاں ایک راجہ تھا شیرامن پیرو مل جی اور ان کے خاندان کے ابھی ایک صاحب موجود ہے ان کی تصویر میں موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھئے لیے آپ وہ بھی موسیقیان ہو جگی وہ اسی خاندان کے ہیں اور اس مسجد کی تولیت انہی کے ہاتھ میں جی تو یہ راجہ اپنی بیوی کے ساتھ ماں زوجتہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ یہ محل کی چھتے اوپر گھوم رہا تھا اچانت اس کی نگاہ گئی آسمان کے اوپر دیکھا کہ چاک دو ٹوپڑے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا بڑا حیرزدہ ہوا اور فرصہ تفتیش کی پتہ چلا کہ ایک نبی مکہ کے اندر ظاہر ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں فوراں صاحب آرہیلہ مکہ مکہ کی طرح سبر کیا وہ آئے ایمان لائے نریعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منگلور کی کہیں آس پاس ان کی قبر موجود ہے وہ ان کو بھیجا اور کہا کہ میری قوم کے پاس میرا یہ خط لے کر کہ جاؤ دیکھئے یہ بات کب کی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے ابھی مدینہ نہیں آئے اسی وقت یہ آدمی مکہ پہنچ گیا اور وہاں سے ایک صحابی ادھر آتے ہیں اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور ہی میں اسلام یہاں آگیا اس مجد کا نام ہے مجد مالی اور اس مجد کا نام ہے مجد چیرامن یہ مجد کا نام ہے مجد چیرامن تیرومن یہ مجد کا دون موجود ہے میں نے پورا نکال ہے اس کا عجیب و غریب مجدش ہے اور اس کے امپے چراث ہے ایسے عجیب و غریب قسم کا چراث ہے یہ بتاتے ہیں کہ اسی تین اس کی بنیاد سمجھو اس کے ذہن میں ہو گئی سن چھے کے بار یہ مجد کیرالہ میں بڑھائی گی اب یہ کہنا کہ انگریزوں کے دمانے سے پہلے حدیث اپنی مجد بتائیں پوچھتے کسا رسی سے پہلے کسی مجد ہے آپ جواب دو حدیث کے پاس تو جواب پہلے سے تیارہ قرآن و حدیث دروشنی ہے تو حضرتِ خوجہ آج میری آئے ہیں تقریباً پانچ سو تینوے کے اندر اس سے پہلے اسلام لحاظت پہلے آتا ہے یہ کہنا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے آگے کہا اسلام پہلے آئے ہمیں ایمان و اسلام کے اوپر زندہ رکھے اسی مسئلت کو اوپر زندہ رکھے قرآن و حدیث کے اوپر قرآن و حدیث کے اوپر خاتمہ بالخیر کرے اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے فارش کے دائرے میں لائے اور جنت الفرد وصلہ کرے وآخر داوران الحمدللہ رب العالمین رضاک اللہ خیر حضراتِ گرامین تاریخ جائلے